نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں لیموں کو دیکھنے اور کھانے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اس ویڈیو میں تمام تعبیروں کو بیان کیا جائے گا حضرت دانیار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیموں اگرچہ کسی قدر زرد ہوتا ہے لیکن خوشبودار بھی ہوتا ہے ذائکہ دار بھی ہوتا ہے دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیموں بہشت کے میووں میں سے ایک ہے تو اگر کوئی خواب میں لیموں دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا نیک ہے اچھا ہے اس کا دیکھنا اچھا ہے اگر کوئی ایک لیموں دیکھتا ہے دو یا تین لیموں خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بیٹا ہے اور اگر بہت زیادہ لیموں دیکھتا ہے تو مال حلال اور نعمت پانے کی علامت ہے خواب میں سبز لیموں دیکھنا زرد لیموں کے دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لیموں کو خواب میں دیکھنا لوگوں کے نزدیک دولت مند اور خوبصورت مرد ہے اگر کوئی خواب میں اپنی گود میں لیموں دیکھے تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے لیموں کو کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اپنے مال سے یا کسی بزرگ کے مال سے کامیابی آسل ہوگی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں لیموں کو دیکھنا چار وجہ پر ہوتا ہے نمبر ایک خوبصورت عورت نمبر دو کنیز پاک دین نمبر تین دوست دولت مند نمبر چار شریف اور صالح یعنی نیک بیٹا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی سے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹ پر کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا عنیل امد للہ رب العالمین